دو مر دن مذہر کے آپ جانتے ہیں کہ امام کربلا پہنچ گئے پچھلے مقام سے جب امام آئے تو امام نے پانی اچھا خاصا رکھ لیا مقام پر ہزار کا لشکر کہتے ہیں ہزار کا لشکر آیا پر لشکر میں سالار ہے امام نے سب کو سہراب کرایا حتیٰ جانوروں کو بھی کہا پلاؤ سب کو پلاؤ روکا راستہ پہ امام نے کہا ہم خود تھوڑی آئے ہیں ہمیں تو تمہیں نے دعوت دی ہے یعنی کوفہ والوں نے بلایا ہے تو ہمارے اگر تم سمجھتے ہو تو ہم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یا نہیں ہر نے امام کے سواری کو پکڑا امام نے باڑی گستاخی یعنی امام جانا چاہتے ہیں اور پکڑا ہے امام تو امام نے کیا کہا کہ ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے امام نے یہ جملہ کہا ہر جو کہ خود شجاؤں میں سے ہے کوفہ کے کہتے ہیں کہ مولا اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہو دی تو میں اس کو جواب لیکن آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے یہ ہے یہ ہے امام کہ ایک شخص کو سیدہ تک پہنچا دیا یعنی امام نے ایسے جملے کہ امام سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ امام کسی کی احانت کرے یا امام کسی کو ایسا نہیں امام کا ایک ایک جملہ ہدایت ہے یعنی اس ظلمت میں ڈوبے ہوئے شخص کو امام اس مقام پر لے آئے کہ اب وہ نجات پائے گا یعنی کمال ہے یعنی ہمیں بھی اصل میں اصل میں وہیں پہنچنا ہے کہ ہم وہاں پہنچے کہ ہمارا امام ہمیں نجات کی طرف لے کر آئے یعنی وہاں پر امام جب اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ نہیں کہہ سکتا بس یہ کہنا تھا کہ بس امان میں آ گیا پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا امام نے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے بہرحال نام لیے گئے یہ ہے وہ ہے نینوہ ہے اور کیا نام ہے جب کربلا بولا تو امام نے کہا ہاں بس یہی جگہ ہے یعنی آپ صرف ابھی تو کربلا ہمارے آنکھوں کی سامنے ہے نا اس وقت کیسا ہوگا یعنی کچھ نہیں ہے نا تش ہے لیکن اب جب رک رہے ہیں اتر رہے ہیں تو اب امام یہی جگہ ہے یہی خیمے لگاؤ یہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا تصور کرے نا کہ یعنی اللہ یعنی کتنا سفر کیا بشریت نے بقا کے لیے کمال کے لیے کہ ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں بندگی اپنے آج پہ جائے گی یہ وہ مقام ہے ہیں یہاں اتر رہے ہیں اتر گئے سہمے لگ گئے سب ہو گیا شبِ آشورہ جب پہنچی تو ہر اپنے ساتھ کے پاس آیا کہ بھئی کیا ہے کیا ہے وہاں جنگ کا ارادہ ہے کہاں کیا کہاں بس گردنیں کٹیں گی ہاتھ کٹیں گی کچھ بھی ہو جائے اب جب اس نے یہ سنا تو اس کا ارادہ یہ نہیں تھا مسئلہ تو کوئی بات ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن جب اس نے سنا تو ایک بے چین حالت میں پلٹا رات کو چلنے لگا ہمارے کوستاد بیان کرتے ہیں کہ چلتا رہا پوچھنے والے نے پوچھا بھائی بھی تھا پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہے تم پریشان لگ رہے ہو کہاں صبح جنگ ہے یہ قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو کہا جب کوفہ میں کسی شجاہ شخص کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو ہم تو تمہارا نام لیتے تھے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہاں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہاں ہاں صدان محترم یعنی ایک یقظہ ایک بیناری چل بڑا اپنے ساتھ اپنے کہتے ہیں بات میں ہے کہ بھائی بھی آیا بیٹا بھی آیا امام کی طرف جب امام کی طرف پہنچے اور جب سب سے پہلے صبح صبح کی طرف جب یہ پہنچے بات کہتے ہیں کہ رات کی کو نکل گئے تو کہ کون آ رہا ہے کہاں بھر آ رہا کہاں آنے تو ہمارا مہمان ہے مختلف پڑھتے ہیں کہ بہرحال آنکھوں پہ پٹی بانگ کر آیا باز کہتے ہیں ہاتھ پر آیا بہرحال لیکن مقاتل ہیں مختلف ہیں لیکن بہرحال آیا عرضِ عدب کے ساتھ آیا شرمندگی کے ساتھ آیا شرم سار ہو کر آیا آیا اور سب سے پہلے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے لیے اپنی جان کو فضا کرو اب کہتے ہیں امام نے اجازت دے دی فورا یعنی امام ہے حالانکہ امام بہت سی جگہوں پر گئے کہ اجازت دیر سے دے رہے ہیں لیکن نہیں امام نے بعض و ساتیت بیان کرتے ہیں کیونکہ امام بھی مہمان نواز ہوتے ہیں ظاہر امام مہمان نواز ہے اب مہمان آیا ہے تو پہلے تو پانی پوچھا جائے گا نا شاید پہنچ جائیں آپ لیکن اب پانی ہے ہی نہیں تو کہا مولا مجھے اجازت دے مولا نے اجازت دے جا اب کوثر سے سہراب کریں گے جانے لگا تو کہا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے یعنی مصدورات سے معافی طلب کرنا کہتے گیا بھار خیموں کے باہر بیٹھا ریت کو اٹھایا سر بے ڈالا کہا مجھے معاف کر دے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سر ہوگا مجھے معاف کر دے اور روز قیامت حضرت سیدہ سے میری شکایت مت کیجئے یہ کہاں اور گیا اور کا بیٹا گیا پہلے بیٹا گیا شہید ہوا اس سے پہلے کہ اور پہنچتا امام حسین پہنچ گئے امام حسین پہنچ گئے اور کیا کہا امام نے اللہ اکبر بس میں شاہد ہو گئے ہیں حضرت آرہ نے مہترہ وہاں پھنے گریہ کیا امام کیا فرماتے ہر کو کہا کہ جوان بیٹے کے جانسے پر باپ نہیں آتا میں کہوں گا ہر اگر کچھ دیر رکھتے تو دیکھتے علی اکبر کے بدن پر آزاد آرہ نے مہترہ پھر بھی گھڑا پھر نے بھی امام کو بھکارا امام پہنچے ہیں اور امام نے وہ رومال جو حضرت سیدہ کا تھا اس کے ماتے پر باندھ کر یہ کہہ دیا کہ پھر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا اور یعنی آزاد ہو گیا ہاں دنیا سے آزاد اس نجاست سے آزاد اور اس آزادی کی سرد حضرت سیدہ مہتر ہے